کیٹو جہاں بلند چوٹیوں کو سر کرنے والے کوفیماوں کے دلوں میں ایڈوینچر کے جذبات چکاتی ہے وہیں یہی چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایوریسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے یقین کرنا مشکل ہے تو چلیے کچھ عداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں کیٹو کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر چار میں سے ایک کوفیما کی موت واقع ہو جاتی ہے کیٹو پر امواد کی شرعہ 29 فیصد ہے جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ایوریسٹ پر یہی شرعہ 4 فیصد ہے کیٹو کی بلندی 8611 میٹر ہے موسم سرما میں یہاں پر حالات جان لیوا ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ کوفیما یہ سوال کرتے نظر آئے کہ آٹھ ہزار کی بلندی پر انتہائی سرد موسم میں کوفیما کی زندہ رہنے کا کتنا امکان ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیتھ جون کیا ہوتا ہے ڈیتھ جون میں کتنے گھنٹے زندہ رہا جا سکتا ہے اور انچائے پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقعہ کیٹو کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے اور کوفیما کی اسطلاح میں اسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے یعنی کہ موت کی گھاٹی یہاں کوفیما کو اپنی جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنی پڑتی ہے اتنی بلندی پر ہوائیں بھی کوفیما کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہیں کوفیماں ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈیتھ زون کے اندر کوفیماں 16 سے 20 گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں اگر کسی کوفیماں نے 20 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا ہے تو یہ ریکارڈ نپال کے پیمبا گیلڈی کے پاس ہے جو ڈیتھ زون میں 90 گھنٹے تک رہے دنیا کی اس بلند ترین پہاڑ کے ٹو کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش میں پاکستانی کوفیماں محمد علی صدپارہ اور ان کے دو ساتھیوں کا رابطہ جمعے کے روز کیمپ ٹیم اور اپنی فیملی سے منکتا ہوا اور دو روزہ تلاش اور بچاؤ کے آپریشن میں کامیابی نہ ملنے پر علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے کہا کہ اب اس کا روائی کو ان کے والد کی لاش کی تلاش کی آپریشن میں زاری رکھنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی